کھلے آنکھ صلی اللہ علا کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ علا کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا خاتم النبیجین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدلے چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ علا کہتے کہتے رب العالمین جلہ وعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک کریم ہم سب کو آج کا دن خوب نیکیوں میں گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے مفتی احمد آل خان نعیم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کی شرح میں چند کلمات ارشاد فرمائے اس میں سے یہ بھی ہے کہ فرماتے ہیں کہ گویا درود پڑھنا وہ نیکی ہے کہ اور نیکیوں سے جنت ملتی ہے درود اتنی شان والی نیکی ہے کہ اس سے بزم جنت کے دولہ مل جاتے ہیں تو آقے دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزید محبت پڑھانے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو اپناتے ہوئے اگر درود السلام بھی ہماری زندگی میں شامل ہو جائے سنت مصطفیٰ بھی چلتی رہے ساتھ ساتھ آقے دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپر درود پڑھ کر بھی بندہ رحمتیں سمیٹتا رہے تو اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں انشاءاللہ کامیابی ہو گیا یہ محبت کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں ناظرین آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے نرمی اور شفقت بلغین کے مدنی پھول بھی شامل ہوں گے فیلحال آگے بڑھتے ہیں اور کلامِ الٰہی کی تلاوت کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطانِ مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا اور ان میں کوئی اس پر ایمان لاتا ہے اور ان میں کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا ہے اور تمہارا رب مفسدوں یعنی فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِئُونَ مِنمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِئُونَ مِنمَّا تَعْمَلُونَ اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو فرما دو کہ میرے لیے میری کرنی اور تمہارے لیے تمہاری کرنی تمہیں میرے کام سے علاقہ یعنی تعلق نہیں اور مجھے تمہارے کام سے تعلق نہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ السُمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ اور ان میں کوئی وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو کیا تم بحروں کو سنا دوگے اگرچہ انہیں عقل نہ ہو وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْضُرُ إِلَيْكَ اَفَأَنْتَ تَهْدِ الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ اور ان میں کوئی تمہاری طرف تکتا ہے کیا تم اندھوں کو را دکھا دوگے اگرچہ وہ نہ سوجھیں یعنی نہ دیکھ سکیں بے شک اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَلْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَعْتَمْ مِنَ النَّهَارِ يَتَعَعْرَفُونَ بَيْنَهُمْ اور جس دن انہیں اٹھائے گا گویا دنیا میں نہ رہے تھے مگر اس دن کی ایک گھڑی آپس میں پہچان کریں گے قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ پورے گھاٹے میں رہے وہ جنہوں نے اللہ سے ملنے کو جھتلایا اور ہدایت پر نہ تھے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ اور اگر ہم تمہیں دکھا دیں کچھ اس میں سے جو انہیں وعدہ دے رہے ہیں یا تمہیں پہلے ہی اپنے پاس بلالیں بہرحال انہیں ہماری طرف پرٹ کر آنا ہے پھر اللہ گوا ہے ان کے کاموں پر وَلِكُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولِ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ اور ہر امت میں ایک رسول ہوا جب ان کا رسول ان کے پاس آتا ان پر انصاف کا فیصلہ کر دیا جاتا وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ اور ان پر ظلم نہ ہوتا اور کہتے ہیں یہ وعدہ کم آئے گا اگر تم سچے ہو قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرَّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ تم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے برے کا ذاتی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے لِكُلِّ أُمَّتٍ أَجَلُ اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَعْتًا وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ہر گروہ کا ایک وعدہ ہے جب ان کا وعدہ آئے گا تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹیں نہ آگے بڑھیں سبحان اللہ کلام الہی کی تلاوت شامل سلسلہ ہوئی الحمدللہ مبلغ دعوت اسلامی اور بہت پیارے ناد خان عمر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر التاری انشاءاللہ آپ سے کلام بھی سنیں گے مبلغین کا تعروف بھی کرواتا چلوں الحمدللہ میرے بالکل قریب موجود ہیں المدینہ اسلامی ریسرچ سینٹر کے دعوت اسلامی کے بہت پیارے سکولر مولانا آصف ابو رجب مولانا آصف مدنی تحمد برکات ام الالی اور ان کے ساتھ جلوہ فرما ہے راشد نور مدنی بھائی انشاءاللہ مبلغین کے سلسلہ میں بھی مدنی پھول شامل سلسلہ رہیں گے اور تبادلہ ہوتا رہے گا فیلحال کلام سنتے ہیں اور عمر بھائی کی انشاءاللہ آواز سے محضوظ ہوتے ہیں صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ رسول اللہ وصل اللہ علیہ حبیب اللہ صلو اللہ علیہ یا رسول اللہ وصل اللہ وصل اللہ علیہ یا رسول اللہ حبیب اللہ صلو اللہ علیہ یا رسول اللہ وصل اللہ وصل اللہ علیہ یا رسول اللہ حبیب اللہ جو آستان سے تیرے لاؤں لگائے بیٹھے ہیں جو آستان سے تیرے لاؤں لگائے بیٹھے ہیں خدا خدا گواہ زمانے پیچھائے بیٹھے ہیں خدا گواہ زمانے پیچھائے بیٹھے ہیں جو آستان سے تیرے ہیں کہزکر کی مہفل سجائے بیٹھے ہیں دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں سلاللہ علیؑ کا یا رسول اللہ وسلم علیؑ کا یا حبیب اللہ کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں لیکن دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں لیکن دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں لیکن دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں لیکن دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں رحم کی سرکار میں پرسش غیثوں کی بہت لیکن دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں لیکن دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں لیکن دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں مہے عرب درکار ہے تیرا دل دیرا دیرا دل کو جلوائے مہے عرب درکار ہے مہے عرب درکار ہے چودوی کے چاند تیری چودوی کے چاند تیری چاند نہیں اچھی نہیں چودوی کے چاند تیری چاند نہیں اچھی نہیں اور کچھ خبر ہے میں برا ہوں کیسے اچھے کا برا کچھ خبر ہے مجھ برے پیسا ہی دو مجھ برے پیسا ہی دو تانا زنی اچھی نہیں مجھ برے پیسا ہی دو تانا زنی اچھی نہیں مجھ برے پیسا ہی دو تانا زنی اچھی نہیں اس گلی سے دور رہ کر کیا مرے ہم کیا جیئے اس گلی سے دور رہ کر کیا مرے ہم کیا جیئے اس گلی سے دور رہ کر اس گلی سے دور رہ کر کیا مرے ہم کیا جیئے اہ ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں اہ ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں اہ ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں اور ان کے دل کی بھیگ چھوڑیں سروری کے مواستے ان کے دل کی بھیگ چھوڑیں ارے سروری کے مواستے ان کے دل کی بھیگ چھوڑیں ان کے دل کی بھیگ اچھی سروری اچھی نہیں ان کے دل کی بھیگ اچھی سروری اچھی نہیں ان کے دل کی بھیگ اچھی سروری اچھی نہیں اور تاج کو کاسا بنا کتا کتا کہہ رہے ہیں تاج کو کاسا بنا کر تاج کو کاسا بنا کر کہہ رہے ہیں ان کے دل کی بھیگ اچھی ان کے دل کی بھیگ اچھی سروری اچھی نہیں ان کے دل کی بھیگ اچھی سروری اچھی نہیں ان کے دل کی بھیگ اچھی ان کے دل کی بھیگ اچھی موسیقی 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 اور بندہ اے سرکار ہو پھر کر خدا کی بندگی بندہ اے سرکار ہو پھر کر خدا کی بندگی ورنہ اے بندے خدا کی ورنہ اے بندے خدا کی بندگی اچھی نہیں کون کہتا ہے کہ زیند بندگی اچھی نہیں اور ان کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤں حسن ان کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤں حسن ان کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤں حسن ان کے در سے دور رہ کر ان کے در سے دور رہ کر زیندگی اچھی نہیں ان کے در سے دور رہ کر زیندگی اچھی نہیں ان کے در سے دور رہ کر زیندگی اچھی نہیں کون کہتا ہے کہ زیند خلدگی اچھی نہیں لیکن دل فرقاتے لیکن دل فرقاتے ہوئے نبی اچھی نہیں ان کے در کے در دیکھ اچھی سروری اچھی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی رحمت شفیع امت اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی عطائن کی گزشتہ جنہوں ہم نے اس پر سلسلہ کیا کہ عقد و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکی عطائیں کیسی ہیں اور پھر عطا کرنے کے انداز کیسے ہیں پھر کون کہتا ہے ہماری بے کسی اچھی نہیں بے کسوں پر مہرباں ہیں رحمتِ بے کس نواز نبی کریم علیہ السلام تو مہربانیاں ایسی کرتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ دیکھی جو بے کسی تو انہیں رحم آگیا ہے آقے کریم علیہ السلام کو کب کسی کی بے کسی پسند آئی ہے وہ تو کہا گیا کہ مصیبت زدوں شاد ہو تم کے ان سے پریشان حال ہے پریشانی میں غم میں مبتلا ہے خوش ہو جاؤ کیوں مصیبت زدوں شاد ہو خوش ہو جاؤ مصیبت زدوں شاد ہو تم کے ان سے نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی کی وہ آقے دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں رب کے محبوب ہیں اور امت کے مددگار ہیں والی امت ہیں تو وہ امت کا ایسا معاملہ حل فرماتے ہیں کہ جب جس مشکل میں خلق خدا پڑے آقے دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے امت کو سہارا فراہم کرتے ہیں امت کا سہارا بنتے ہیں رب العالمین جلہ وعلا نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے یہاں دنیا میں ان کے صدقے ان کے وسیلے ان کے کرم ان کی توجہ سے کام بن رہے ہیں آخرت میں بھی یہ نگاہ رحمت ہماری طرف رہے تو انشاءاللہ بات بنی ہے وہ بنی رہے گی ہم پر نظر حضور یوں ہی آپ کی رہے جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے دنیا میں بنی ہوئی ہے آخرت میں بھی بنی رہے آقے دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار حضور کا انداز ایسا بگڑی بنانے والا ہے مدنی چینل کے ناظرین کیونکہ آج ہمارا ٹاپک ہے وہ نرمی ہے شفقت ہے تو مسلمان کو جو سب سے بڑھ کر انسپریشن ہے جو اس کے لئے نمونہ عمل ذات ہے وہ آقے دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے آئیڈیل شخصیت ہیں یہ اللہ کریم نے انہیں آئیڈیل بنایا ہے تو ان کی خوبو اتنی شان والی ہے ان کے عادات ان کے اخلاق ان کا کردار ان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹنا کھانا کھلانا پینا پلانا آقے دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ وہ مبارک خصلتیں مبارک عادتیں ہیں کہ جب بندہ ان کا مطالع کرتا ہے تو اس کے دل میں حضور کی محبت بڑھتی ہے حضور عبد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالی کردار کو ستھر اخلاق کو اپنانے کا بندے کا ذہن بنتا ہے حضور کے عالی اخلاق میں سے نرمی اور شفقت ہے جس کو رب العالمین نے یوں بھی ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَتِم مِّنَ اللَّهِ لِلْتَ لَهُمْ نبی پاک علیہ السلام کا لوگوں پر نرم ہونا یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے نرمی اور شفقت اس کا کیا معنی کیا مفہوم بنے گا اور کن ڈائمینشنز کو مزید ہم انشاءاللہ کور کریں گے تو اولاً نرمی اور شفقت کا معنی و مفہوم کیا بنے گا استاد محترم قبلہ عبورجب عاصف مدنی دامت برکات و ملالیہ کی طرف بڑھتے ہیں اور چاہیں گے کہ آپ اس پر رہنمائی فرمائیں میں عربی میں تو رفقن اور اردو میں رافت بھی استعمال ہوتا ہے اور انگلیش میں سوفٹ نیس کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو لوہے کی مثال دی جاتی ہے کہ لوہا سخت ہوتا ہے لیکن لوہے کو بھی جب ڈھلنا آؤ نا کسی چیز میں اس کو بھی نرم ہونا اللہ تو نرم ہوگا تو کوئی چیز بنے گی آپ اس کی جالی کی گریل بنا لیں آپ گاڑی بنا لیں کچھ بھی بنا لیں گھر کا آپ اس کو بیڈ بنا لیں سامنے کا ٹیبل بنا لیں لوہا نرم ہوگا تو کچھ بنے گا ہے صحیح اس میں سجاوٹ اور بناوٹ اسی وقت آئے گی جب یہ نرم ہوگا سونا ہے اگر وہ را شکل میں ہے اینڈ کی شکل میں ویسے بھی پترے کی شکل میں ہے ٹھیک ہے تو اس کو کوئی بھی کہے وہ کتنی ہی قیمتی دھات کیوں نہ ہو کوئی بھی عورت اس کو ویسے ہی وہ یعنی کہ کوئی رسی سے باندھ کر گلے میں ڈال لے یا کانوں میں ڈال لے پسند نہیں کرے گی سونے کو بھی اپنی زیب و زینت دینے کے لیے سجاوٹ کا سبب بننے کے لیے پہنے لے نرم کیا جاتا ہے صحیح اور نرم ہونے کے بعد وہ زیور کی شکل ڈھلتا ہے اس کی ویلی ہوتی ہے ایسے ہی ہے اگر کوئی وہ خالی انٹے سونے کی باندھ لے یا وہ پترے باندھے کان میں تو کوئی بھی اس کو لائک نہیں کرے گا تو نرم ہوگا تو کچھ زینت حاصل ہوگی تو انسان بھی نرم ہوگا تو اس میں زینت آئے گی ایک سجاوٹ آئے گی یہ دوسروں کے لیے اتنا مفید ہو سکے گا اور یہ نرمی ہی اس کو زینت بخشتی ہے نبی پاک صاحب اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شاہ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ مرفوع اندر روایت ہے کہ نرمی چیز چیز میں ہوتی ہے اسے زینت دے دیتی سبحان اللہ تو اگر ہم دیکھیں اس کو امپلیمنٹ دیکھیں اس کا کہ جس گھر کے اندر نرم رویے ہوں گے جس آفیس کے اندر نرم رویے ہوں گے جس ادارے کے اندر نرم رویے ہوں گے جس ٹرانسپورٹ کمپنی کے اندر نرم رویے ہوں گے پولائٹ نیس چیز ہے کہتے ہیں سیپلن ایک الگ چیز ہے سیپلن کو بھی آپ یعنی کہ وہ لاتھی لے کے نافذ کروائیں سیپلن کو نافذ کروانے کا بھی انداز نرم ہو سکتا ہے سیپلن تو یہ ہے نا کہ آپ کو مشین آگے نہ آنے دیں آپ مشین فٹ کر دیں اس میں ٹوکن ڈالیں گے تب وہ آپ کو آگے نہ آنے دیں گے ورنہ وہ کھڑی رہے گی اس پہ انسان کھڑا نہ ہو اگر وہ مشین ہوگی تو انسان برا بھی نہیں مانے گا کہ یہاں تو ٹوکن ڈالیں گے تو آگے جائیں گے سکیننگ مشین ہوگی بعض ایسی سکیننگ مشینیں آتی ہیں کہ آپ کے جیب میں بلے ایک چابی کیوں نہ ہو وہ ایک گول دائرے کی شکل میں ہوتی ہے ایک طرف سے آپ انٹر ہوئے وہ چیک کرے گی اور دوسری طرف تب کھلے گی خود کیوں نہ ہو مشین اس کو چھوڑے گی اس نے راستہ نہیں دی یہ ہے ڈسیپلن یہ ہے ڈسیپلن اب یہ گیا گیا کہ ڈسیپلن میں بھی نرمی اختیار کی جا سکتی ہے تو نرمی جس چیز میں ہو اس کو زینت بخشتی ہے اس کو سجا دیتی ہے بنا دیتی ہے سنوار دیتی ہے ایون کے جو شخص خود سوفٹ نہ ہو نرم نہ ہو وہ نرمی کو پسند ضرور کرتا ہے یہ نرمی کا حسن ہے یہ نرمی کی گویا کہ نرمی کا اقرار ہے کہ نرمی بہترین چیز بیس چیز نرمی ہے یہ نرمی کی وہ خوبی ہے جو سر چڑھ کے بولتی ہے بندہ کتنا سخت کیوں نہ ہو اپنے معاملے میں یہ چاہے گا کہ میرے ساتھ نرمی بڑھتے جائے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے ٹینشنیں ختم ہو تھوڑا دیکھیں تو صحیح واج تو کریں گے گھر میں کہیں عدم برداشت کا عالم تو نہیں ہے کہ ہر شخص جس طرح مارچس کی تیلی اس کے اوپر بارود سا لگا ہوتا ہے وہ مسالہ لگا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا رگڑے رگڑنے کی دیر ہے وہ جناب تیلی جل اٹھتی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے گھر کے اندر ذرا سی بات ہونے کی دیر ہے تو فوراں جناب یہ بھڑک اٹھتے ہیں تو جب بھڑک اٹھیں گے تو جو زیادہ بھڑکے گا وہ ڈومینیٹیو ہو جائے گا وہ غالب آ جائے گا تو شاید گھر کے اندر بھی اپنا وجود منوانے کے لیے یہ سمجھا جاتا ہو کہ جب تک میں سخت رویہ نہیں اختیار کروں گا جب تک میں بھڑکنے جلنے اور پھڑکنے اچھلنے اللہ حکم میری بات نہیں مانی جائے گی اگر بچے کو یہ بتا ہے کہ میں اگر نرمی کے ساتھ ارض کر دوں گا کہ مجھے دودھ میں تھوڑی تی چینی زیادہ دے دیں تو اگر اس کو پتا ہے کہ اس کے جواب میں نرمی سے ہاں یا نہ ہو جائے گی ادھر بچے نے کوئی مطالبہ کیا ادھر والدین نے فوراں اس کو وہ والیم سنایا جس کو سن سن کر وہ بڑا ہو رہا ہے تو جواب میں وہ بھی وہی والیم کھولے گا جب آپ بڑے ہو جائیں گے پھر آپ شکوانہ کیجئے گا کہ ہماری اولاد ہم سے اچھے اندھا سے بات نہیں کرتی تو جو تقاضہ آپ اپنے بچوں سے رکھتے ہیں کہ جو امید آپ اپنے بچوں سے رکھتے ہیں کہ مستقبل میں جب آپ کی عمر ڈھلنے لگے تو اولاد آپ کے ساتھ پولائٹنس کے ساتھ نرمی کے ساتھ شائستگی کے ساتھ بات کرے آپ آج ان کو وہ عادت دیں گے تو کل اس کا رپلائی ملے گا تو یہ ہے نرمی تو یہ جس ادارے میں ہو کہ آپ نے کسی سے کام کا ہی پوچھنا ہے کہ یار اپنی آپ کی طرف یہ کام کیا کیوں نہیں اس کے دو ہی انداز ہیں ایک تو سخت لہجے میں آپ جا کے پوچھیں گے اتنا ٹائم ہوگا تمہیں کام دیو تم نے کام نہیں کیا تم نوکری کرتے ہو کیا کرتے ہو دماغ میں تمہارے بھوس بھرا ہوئے اس انداز سے اگر آپ کریں گے تو جواب تو ملی جائے گا وہ سامنے والے کا جو دل ٹوٹے گا وہ دل سے کام نہیں کرے گا اور اگر آپ جا کر اس کو یہ پوچھیں کہ آپ کو کام دیا تھا تو میں نے پہلے بھی آپ کو یاد دہا نہیں کروائے تو اگر آپ جلدی مجھے کام کر کے دے دیں اور ایک بڑا ڈپلومیٹک سا انداز ہے اگر جا کر اس کو یہ کہا جائے کہ حضور آپ بتائیں کہ میں کس انداز میں کہوں تو کام جلدی ہو جائے گا وہ سمجھ جائے گا یہ کام آپ نے نرمی سے کیا ریکوائرمنٹ کیا ہے بولا ہے آپ نرمی سے کہ آپ سے تین دفعہ کہوں تو یہ کام ہو جائے گا یہ نرمی کیا ہے لیکن اس کے لئے ایک الارمی سیوچیشن آ جائے گی کہ آپ ریڈ لائن آنے والی ہے میں یہ کام کر کے دے دوں تو نرمی اپنانے میں فائدہ ہے اگر آپ سختی اپنائیں گے تو پھر وہ شاک جو نرم نہیں ہوتی نا اس کو توڑ دیا جاتا ہے اگر آپ میں لچک ہے تو پھر آپ ٹوٹیں گے نہیں ورنہ بطور باپ بطور ماں بطور بھائی کے بطور بہن کے بطور ہیڈ یعنی کہ وہ چیف ایکزیکٹیف کے یا ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ کے یا آپ کے نیچے کچھ چار لوگ کام کرنے والے ہیں تو وہ پھر آپ کے خلاف اگر سازشیں کریں پھر وہ آپ کے ٹانگیں کھینچیں جسے آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ سازشیں ہو رہی ہیں ٹانگیں کھینچیں جا رہی ہیں اگر آپ ان سے بنا کے رکھیں گے ایک واقعہ کہ اس لئے مجھے بتایا کہ سرجن ہمارے نزدیک بڑا پاورفل پرسٹ ہے ہاؤسپٹل میں تو وہ کہہ رہے میں ایک دیکھا گیا تو ایک سرجن دوسرے سرجن سے کہا تھا کہ یہ تھوڑا انتظامی معاملے میں پرابلم ہے تو جو سینئر سرجن تھا نا اس کا سمجھا رہا تھا کہ یہ جو چھوٹا عمل ہے اس سے بنا کے رکھنا اگر تم نے اس سے بگاڑی تو یہ تمہیں اتنی چکر دیں گے کہ تم چکر آگے ہاؤسپٹل سے باہر گر جاؤ گے مقصد یہ ہم پاورفول کے آگے نرم ہو جاتے ہیں جو میں ارد کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے ماتاحت کے سامنے نرم کیونی ہوتے ہیں ڈسپلن ایک الگ چیز ہے تو جہاں نرمی ہے وہاں نرمی کرنی ہے جہاں سختی ہے وہ سختی بھی تو ایسی ہو نا کہ سامنے والے کو سختی لگے نا اصل مصر سے بات یہ ہے کہ بندے کو جو کام کر رہا ہے نا وہ اس کے انداز سیکھ لیں نرمی کرنی ہے تو نرمی کہاں کرنی ہے اس کو سیکھنا پڑے گا سختی کرنی ہے تو سختی کب کہاں کیسے کتنی کرنی ہے اور یہی تین چیزیں نرمی کے ساتھ بھی ہیں کب کہاں کیسے کتنی یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ رہتی ہیں جب بندہ اصاف کو اختیار کرتا ہے تو اصاف اختیار کرنے کے بعد اچھی عادتیں جو بندہ ایڈ کرتا ہے تو اچھی عادتیں اس کو اچھا ہی بنائیں اس کی اچھائی میں اضافہ کریں تب تو یہ اچھی ہے بندہ اتنا نرم ہو گیا کہ اب اس کے سامنے آپ جو کر لیں کوئی پروا نہیں ہے نہ حقوق اللہ پر اس کو کوئی خیال آئے گا نہ حقوق العباد کے پاس تلف ہونے پر خیال آئے گا تو پھر پریشانی ہی رہے گی یہ جو آپ نے بھی ہائلٹ کیا یہ بے حصی ہے یہ نرمی کا نام دے کہ اس کو نرمی بدنام نہ کی کہ اس کے سامنے جو کرو یہ کوئی رپلائی نہیں دیتا اچھا کرو برا کرو یہ بے حصی ہے یہ نرم نہیں ہے نرمی کرنے واضح ہے بچہ اگر غلط ہی کر کے آئے گا تو وہ کہے گا ارے بیٹا یار یہ بہت برا کام کیا اس نے یہ یہ برائی ہے یہ یہ گندگی ہے آپ آئندہ نہیں کرنا آپ کو میں یاد دلاؤں ہوں امام حسن رضی اللہ عنہ نے صدقے کی خجور موں میں ڈال لی میرے نبی پاک علیہ السلام نے بچوں کی آواز میں وہ نکالا تھا ایک لفت وہ آواز ساؤنڈ تھا ایک وہ کہا کہ ہم صدقے کی خجوریں نکھاتے تو یہ سمجھایا تھا کہ آپ پوری عمر امام حسن کو یہی بات یاد نہیں رہی ہوگی اور ایسی یاد نہیں رہی آپ نے شامل ہے ساداتہ کرام صدقہ واجبہ ان پر استعمال نہیں ہو یاد رہی تو بھی تو بیان فرمائی جی بلکل تھا تو یہ ہے نرمی وہ جو دوسری شئے ہے نا وہ کہتے ہیں یہ اتنا نرم ہے اتنا نرم ہے کہ اس کے سامنے جو بھی کر لو اچھا کر لو گرا کر لو قانونی کر لو غیر قانونی کر لو شریعی کر لو غیر شریعی کر لو یہ پوچھے بھی نہیں کہتا مادرت کے حال میں اس کو نرمی کا نام نہیں دے ہوں گا صحیح اس کو بے حس کا نام دوں گا گنگا شیطان اس کو تو کہا گیا نا روایات کا ذر شیطان الاخرس گنگا شیطان اللہ کریم ہم سب کو خیر کی توفیق نصیب فرمائے ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ گنگا شیطان کہا گیا ایسے ہی ایک لفظ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مداحنت ہے دینی معاملے میں جان بوجھ کر جہاں حکم شریعت واضح کرنا ہے نہیں کرتے اور جہاں جو کام کرنا چاہیے نہیں کر رہے شریع حقوق کی حدود کی پامالی ہو رہی ہے اور یہ بندہ خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے تو یہ معاملہ مداحنت کیا لگا آقے دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی سیرتِ طیبہ میں نرمی کے کیسے مظاہر ملتے ہیں کیسے نظارے ملتے ہیں جانتے ہیں راشد نور بھائی سے نبی پاک علیہ السلام کی جو مبارک زندگی ہے آپ کے اخلاقِ قریمانہ ہیں اس کی وجہ سے اسلام بھی بہت تیزی کے ساتھ پھیلا بڑے بڑے یہودی علماء عیسائی علماء اور اس وقت کے جو سخت دل لوگ تھے وہ آپ کے اخلاقِ قریمانہ سے متاثر ہو کر اسلام کے قریب آئے حضرتِ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے اخلاقِ قریمانہ آپ کے مبارک عمل اور کردار سے دامن اسلام میں آئے اور اس کے علاوہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے عالم یہودیوں کہتے ہیں زید بن سانہ جو ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے حضرتِ زید بن سانہ کے اسلام لانے کا واقعہ اس طرح بیان کیا فرماتے ہیں کہ زید بن سانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے تورات انجیل وغیرہ میں نبی پاک علیہ السلام کے اصاف جو دیکھے تھے جو پڑے تھے میں نے وہ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک ذات میں دیکھ لیے میں نے آپ کے مبارک چہرے کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ سچے نبی ہیں لیکن دو باتیں مجھے کنفرم نہیں ہو رہی تھی میں نے ان کو نہیں دیکھا تھا عملی اعتبار سے ایک بات تو میں نے یہ نہیں دیکھی کہ نبی پاک علیہ السلام کی آخری نبی کی سیرت کے اندر یہ بات ہوگی کہ ان کی جہالت جو جہالت نہیں ہوگی بلکہ جہالت پر ان کی حلم اور بردباری وہ غالب رہے گی ان کے ساتھ جتنا جہالت کا برطاق کیا جائے گا دوسرا یہ کہ جتنا جہالت والا ان کے ساتھ رویہ اکتیار کیا جائے گا ان کے غصے پر ان کے غزب پر ان کا حلم یہاوی رہے گا رہے گا کیا کہتے ہیں سبقت رکھے گا اور دوسری چیز جتنا ان کے ساتھ جہالت والا رویہ اکتیار کیا جائے گا اتنا ان کے حلم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا سبحانہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں موقع کی تلاش میں رہا کہ کب ایسا موقع آتا ہے کہ جب یہ دو باتیں میں دیکھ سکوں کہتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص ایک دیہاتی آدمی تھا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پریشان تھے کہ حسالی میں مقتلع تھے تو میں نے ان سے کہا کہ اگر تم اسلام قبول کر لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کثیر رزق عطا فرمائے گا تمہاری مشکلات کو دور کر دے گا تمہارے لیے آسانیہ پیدا کر دے گا تو وہ قبیلے والے مسلمان ہو گئے کیا بات اب میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ ان کے لیے کچھ اسباب پیدا کر دیں کچھ ان کو مال وغیرہ عطا کر دیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ جو ان کے اسلام کس خوبی سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے ہیں اگر ان کو مال نہ پہنچا ان کی کوئی ہیلپ نہ کی گئی تو کہیں وہ تنگ دستی کی وجہ سے دوبارہ کہیں کفر کی طرف نہ لوٹ جائیں نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی شیر خدا کر ربا علی کریم کی طرف نظر فرمائی فرمایا علی کچھ ہے دینے کے لیے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے تو حضرت زید بن سانہ کہتے ہیں میں اس وقت موجود تھا میں جلدی ہل دی آگے بڑھا اور میں نے کہا اے محمد میں آپ کو اسی مسکال سونا دے سکتا ہوں لیکن وہ اس شرط پر دوں گا کہ آپ مجھے آپ مجھے فلان قبیلے کا جو باغ ہے اس باغ سے اتنی مقدار میں خجوریں مجھے دیں گے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں بلکہ یوں کریں کہ میں آپ کو جتنی تم مقدار کہہ رہے ہو وہ اتنی مقدار میں خجوریں دوں گا لیکن فلان جو قبیلے کا باغ ہے اس باغ کو مقصوص نہ کرو لیکن اتنی خجوریں تمہیں اور مدد بھی اسی دوران مقصوص کر دی اور مدد تم بے اوبر رہے ہو اتنی مدد میں تمہیں دے دی جائیں گے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی اسی مسکال سونا دے دیا نبی پاک علیہ السلام نے اس شخص کو دیا دیا تھی شخص کو کہا کہ یہ ان لوگوں میں جا کر تقسیم کر دو حضرت زید بن سانہ کہتے ہیں کہ ابھی تین دن تین دن باقی تھے اس مدد کے آنے میں میں تین دن پہلے ہی آ گیا مسجد نبی میں اور آ کر بلند آواز سے میں نے کہا کہ اے محمد تم لوگوں کا دستوری یہ ہے کہ تم اپنے مدد پر واپس مال نہیں کرتے ہو وعدے کے وفا نہیں کرتے ہو تو میں نے جہالت والا ایک رویہ اختیار کیا جان ربوج کر تو حضرت عمر کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے بری جلال بری نظروں سے میری طرف دیکھا اور ایسے تھا کہ کچھ کہیں گے تو انہوں نے جب جلال بری نظر سے دیکھا اور کہا کہ اے دشمن خدا خموش ہو جا تجھے عدب نہیں تمیز نہیں اس طرح بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی پاک علیہ وسلم نے جب حضرت عمر کا یہ جلال دیکھا تو مسکرانے لگے حضرت عمر کی طرح مسکرانے لگے اور فرمایا عمر ایسے نہ کرو بلکہ یوں کہو اس طرح کرو تمہیں تو یہ چاہیے تھا تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے تقاضے ان کے پورا کرنے کا کہتے کہ جو اس سے لیا ہے وہ اس کو دے دیا جائے اور اس کو سمجھاتے کہ سوال اس طرح تقاضہ کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے حضرت زید بن سانہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا نبی پاک علیہ السلام کا انداز ہوا یہ کہ پھر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا عمر ایسا کرو ایک تو اس کا جو اتنی خجوریں جو کہی گئی تھی وہ اس کو دے دو اور بیس سا سا ایک وزن ہے اتنی خجوریں اس کو زائد بھی دے دینا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو خجوریں دی جو اس کی مقرم مقدار میں تھی اور مزید بیس سا زیادہ بھی دیں تو زید بن سانہ کہنے لگے کہ اے عمر تم نے یہ زیادہ مجھے خجوریں کیوں دی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمانے لگے کہ دراصل نبی پاک علیہ السلام نے مجھے حکم دیا ہے تو زید بن سانہ کہتے ہیں اچھا عمر تمہیں پتا ہے میں کون ہوں حضرت عمر فرمانے لگے نہیں میں تمہیں نہیں جانتا کہنے لگے زید بن سانہ کہنے لگے کہ میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے تم اتنے بڑے عالم ہو صاحب علم ہو اور اس طرح کا اندازہ تمہارا بولنے کا گفتو کرنے کا تو حضرت زید بن سانہ کہنے لگے ایک عمر بات یہ ہے کہ میں نے سابق آسمانی کتابوں میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اصاف پڑے تھے ان میں سے یہ دو وصف دیکھنا باقی رہ گئے تھے کہ آپ کا جو غصہ ہے جلال ہے وہ اس جلال پر آپ کا حلم اور برداش یہ غالب رہے گی اور جتنا جو آپ کے جہانت والا رویہ اختیار کرے گا تو آپ اتنا ہی زیادہ اس کے لیے حلم والا رویہ اختیار فرمائیں گے یہ میں نے چیز دیکھ لی ہے اے عمر تمہیں بھی گواہ کرتا ہوں اور دیگر لوگوں کو بھی گواہ کرتا ہوں رضیت باللہ ربما وبالاسلام دینا وبمحمد النبی میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں اور نبی پاک علیہ السلام کے نبی ہونے پر محمد کے نبی ہونے پر راضی ہوں اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں اس کو پسند کرتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوئے اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور مزید فرمایا کہ اے عمر گواہ رہو میں نے اپنا آدھا مال نبی پاک علیہ السلام کی امت کے لیے صدقہ کر دیا ہے یہ تھا نبی پاک علیہ السلام کا مبارک انداز آپ کی شفقت محبت نرمی اور آپ کا حلم اور بردباری کہ آپ علیہ السلام کیسی امت پر شفقت اور محبت فرماتے کیوں نہ ہو کیونکہ آپ نے اپنے ماننے والوں کی جو تربیت کی ہے کہ جو ایمان والا ہوگا مومن ہوگا جو مجھ پر ایمان لائے گا میرا امتی ہے اس کے عصاف آپ نے بیان فرمائے ارشاد فرمایا المؤمنون غرن قریم فرمایا مومن جو ہوتا ہے وہ نرم دل ہوتا ہے نرم دل ہوتا ہے اور سخاوت کرنے والا ہوتا ہے والفاجر خب لائیم جبکہ فاجر جو ہے فاسق و فاجر بندہ جو ہے فرمایا کہ ایک تو اس کا تنگ ظرف ہوگا اور اس کے اندر کمینہ پن ہوگا جامع ترمزی کی یہ حدیث پاک ہے یہ فرمایا کہ مومن کے اصاف یہ ہیں اور فاسق و فاجر کے اصاف یہ ہیں اسی طرح ایک مقام پر نبی پاک علیہ السلام نے مومن بندے کی جو صفت بیان فرمائی کہ جس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی فرمایا وہ کیسا بندہ ہوگا ارشاد فرمایا جہنم کی آگ پر ہر وہ بندہ حرام کر دیا گیا جہنم کی آگ اس بندے پر حرام کر دی گئی فرمایا جس کے اندر اصاف کیا ہوگے ایک وصف یہ ہوگا کہ وہ نرمی کرنے والا ہوگا آسانی کرنے والا ہوگا اور لوگوں سے قریب ہوگا لوگوں پر رحمت شفقت اور محبت کا برطاؤ کرنے کے سبب ان سے قریب ہوگا فرمایا ایسے بندے پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہوگی جس نبی پاک علیہ السلام کی امت کے لیے یہ تعلیمات ہیں یقینا یہ ساری صفات تو نبی پاک علیہ السلام کے اندر کامل و اکمل طریقے سے تھی آپ کے مبارک عمل کو دیکھ کر ہی تو لوگ شفقت کرنے والے بنیں لوگ محبت کرنے والے بنیں لوگوں کے لیے آسانیاں بیٹھنے والے بنیں نراشد بھائی اس بات کو بھی دیکھا جائے نا کہ ہم اگر گفتگو کر رہے ہیں کسی سے کیوں کر رہے ہیں ایک باپ اپنے بچے سے بات کرتا ہے کیوں کرتا ہے کسی پوائنٹ کو لے کر اس کے سامنے آتا ہے ڈسکس کرتا ہے کیوں کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ میرا بچہ اس نکتے کو سمجھے سیکھے اور اس کے مطابق عمل کر کے زندگی گزارے نبی پاک علیہ السلام وقتن فوقتن اپنے صحابہ میں اچھے بندے کی مثال بیان کر رہے ہیں اس کے اعصاب بیان کر رہے ہیں اچھے انسان کو ایسا ہونا چاہیے یہ بیان کر رہے ہیں اور یہ کیوں ہے بالیقین یہ اسی لیے ہے کہ یہ سننے والے ہیں وہ ان اعصاب کو اختیار کریں نبی پاک علیہ السلام کے کردار میں دیکھ تو رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی مدنی سان کے ناظرین ملحوظ خاطر رہے پیش نظر رہے سامنے رہے یہ بات کہ یہ کہہ کر چھوڑ نہ دیا جائے کہ یہ نبی ہیں بہت بلندرجے والے ہیں ان کا جو کام ہے وہ ہم نہیں کر سکتے اگر آپ نہیں کر سکتے ہوتے تو آپ کو وہ کام تعلیم بھی نہیں کیا جاتا آقے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے کردار میں یہ چیز شامل ہے اور پھر پیارا انداز یہ ہے کہ اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ یہ عالی ہے یہ اچھا ہے یہ امدہ ہے اسے تم بھی کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے مومنوں کی عالی صفات کو بیان کرتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کے یہ تین الفاظ المومن لینن حیینن سالو مومن نرم ہے آسان ہے اور بالکل نرم خو ہوتا ہے آسان ہوتا ہے اور اس کی بات اس کو سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے اس کو سمجھانا بھی آسان ہوتا ہے لوگوں سے بھی قریب ہوتا ہے لوگوں سے بھی قریب ہوتا ہے ایک وصف یہ بھی بیان کیا قریب مومن ناس تو ہم دیکھیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری عادت میں شامل ہیں جس کی وجہ سے لوگ رغبت حاصل کرتے ہیں یہ کیسے پتہ چلے گا آپ دیکھیں کہ آپ کس کے قریب ہونا چاہتے ہیں کون پسند آتا ہے یقیناً جو اچھے اخلاق سے ملے گا ملنسار ہوگا چہرے پر اس کے اسمائلنگ فیس جسے کہا جاتا ہے مسکرات سجی ہوگی اگر جب آپ اسے دیکھیں اس کی تیوری پر بل چڑے ہوں ماتے پر سلوٹے آئے ہوئی ہوں تو پھر اس کے قریب جانے کے دل کم کم کرتا ہے اس سے تھوڑا سا فاصلہ بندہ بنا کے رکھتا ہے اس کے ساتھ ایسو بھی اس کو فولو کیا جاتا رہتا ہے تو بہرحال انسان کو آسان ہونا چاہیے نبی پاک علیہ السلام کا جہاں اس واقعے میں ہم نے یہ سنا کہ محلت دینے والا معاملہ آقے کریم علیہ السلام کا تو یہ ہے کہ آقے کریم علیہ السلام زیادہ آتا فرمارہ ہے وقت پورا ہونے سے پہلے لیکن ہمارے معاشرے میں بھی ایک چیز دیکھی جائے تو یہ تو خیر ایک وصف کو جانچنے کے لیے زید بن سانہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں صحابی ہوئے جس طرح واقعہ میں بیان ہوئے انہوں نے کیا لیکن ہمارے بعض لوگوں کا یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ قرض دے دیں گے اور قرض دینے کے بعد پھر اس کو جتلاتے رہیں گے ایک کو قرض دے دیا اور دس کو بتا دیا کہ یہ فلان بندہ مشکل میں ہے نا اس کو قرض میں نے دیا ہے اس نے فلان اپنی بچی کی شادی کرائی ہے کون مدد کرتا ہم ہی تھے ہم ہی کھڑے تھے یہ کام کرنا تھا پھر کس کے پاس آئے ہمارے ہی در پہ آنا پڑا ہم تو اللہ کا شکر ہے مزاج ہے ہم تو کرتے رہے ہیں اس کا بھی کیا ہوا ہے اس کا بھی کیا ہوا ہے یعنی ایک نیکی ہے اس کو اتنی مرتبہ بتایا ہوا ہے کہ جتنے پیسے نہیں دیا ہوں گے اتنا گنا دیا ہوگا اور پھر مطالبہ کرنے میں کیا ہے کہ ایک چیز دے دی حابد بھائی پیسے کچھ دے دیئے اور دینے کے بعد پھر اس کے مطالبے میں بہت زیادہ سختی ہے کبھی مطالبے میں سختی کی جا رہی ہے اور دوسری طرف سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جس نے قرض لیا ہے وہ دینے میں بہت سستی کر رہا ہے میں چاہوں گا دونوں طرف کچھ باتیں انشاءت فرمائے کہ ذہن بنے ایک باکردار مسلمان کو دونوں معاملے میں چاہے دینا ہوں یا لینا ہوں نرمی کیسے اختیار کرے بالکل معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے بد اخلاقی سختی بات بات پہ آگ پہ گولا ہو جانا لڑنے پہ دیار ہو جانا اور اگر اس نے احسان کیا اور قرض دیا اس کو قرض دینا بھی ضرورتاً قرض اٹھانا بھی جائز ہے اور دینا بھی بڑے ثواب کا کام ہے قرض دینا اگر اس نے نیکی کی ہے تو نیکی کو پھر ضائع تو نہ کرے اگر اس نے قرض دیا ہے کسی کو تو قرآن کریم بران رشید میں بھی ارشاد فرمایا گیا لا تبتلو صدقاتکم بالمنی والعظہ اپنے صدقات کو اس سان جتا کر اور اس طرح ضائع نہ کرو تو عرض یہ ہے کہ اب جب قرض دے دیا ہے تو اس کے اندر بیجا سختی کرنا اور ہمارے معاشرے میں یہ سمجھے گھر گھر کا ایک جھگڑا بنا ہوا ہے آپس میں لڑنا اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا سمجھ لینا اور لڑنے پر تیار ہو جانا یہ نرمی نہیں ہے حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جو نرمی سے محروم کیا گیا وہ بھلائی سے محروم کیا گیا ہے تو ہمیں اپنے اندر نرمی پیدا کرنی چاہیے بھلائی پیدا کرنی چاہیے اور جہاں رہی بات کرز کے معاملے میں لیندین کے معاملے میں ایک میری دعا ہے ایک آپ کی دعا ہے کسی نیک بندے کی دعا ہو سکتی ہے کسی پیر کی دعا ہو سکتی ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے شخص کے بارے میں دعا ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک وطالعہ اس بندے پر رحم فرمائے جو لیندین میں نرمی کرنے والا اور کرز کے معاملے میں نرمی کرنے والا ہو حضور علیہ السلام نے اس پر رحمت کی دعا فرمائی ہے اب آپ دیکھئے کہ جو کرز میں نرمی کرتا ہے وہ حضور علیہ السلام کی دعا کا حصہ پاتا ہے ہمیں کرز کے اندر نرمی کرنی چاہیے اور جو معاملات زندگی ہوتے ہیں اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ گزشتہ امتوں میں سے ایک شخص کو صرف اس لیے بخش دیا گیا کہ وہ لوگوں پر نرمی کیا کرتا تھا اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے نرمی کرتا ہے آسانی کرتا ہے اور تنگ دستی میں ان کے لئے آسانی پیدا کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر آسانی فرمائے گا سبحان اللہ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اپنے معاملات زندگی میں اس کو نافذ کریں اور ایک اور حدیث پاک ہے سین ابوہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ خرید و فروخت اور کرز کی ادائیگی میں نرمی کرنے کو پسند فرماتا ہے یہ بات اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے اب یوں نہیں ہو سکتا کہ ان معاملات کو تو اللہ تعالیٰ پسند فرمائے لیکن اس بندے کو پسند نہ فرمائے یہ نہیں ہے بلکہ جس بندے میں وہ خوبیاں پائی جائیں گی اللہ کا وہ بندہ ہی بڑا پسند ہوگا سبحان اللہ تو کرز کے معاملے میں نرمی کرنے چاہیے ہمارے بزرگ جو تھے جیسے حدر شقیق بلخی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ دیکھیں یہ حادث مبارک ہے جو ہم پڑھتے ہیں ہم سنتے ہیں ہمیں چاہیے ان کو اپنے زندگی پر نافذ کریں یعنی ایک نبی پاک علیہ السلام کا اپنا انداز ہے جو حضور کر کر دکھا رہے ہیں دوسرا وہ ہے جو حضور بیان فرما رہے ہیں یعنی کر کے دکھانا بھی ایک تعلیم کرنے کا ہی سلسلہ ہے بیان کرنا بھی لوگوں کو سکھانے کا ہی ایک انداز ہے پھر سیکھنے والوں کا انداز کیسا ہے شکیق بلخی رحمت اللہ سبحان اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا امام آزم حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا رہا تھا کہ امام آزم رحمت اللہ تعالیٰ لوگوں کو بکسرت کرز دیا کرتے تھے کرز حسین دیا کرتے تھے اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ سے لوگ کرز لیا کرتے تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ آپ کو دیکھ کر جو ہے وہ چھپ رہا ہے آپ نے اس کا آواز دی کہ تم کیوں چھپ رہے ہو جب وہ قریب آیا تو اس نے کہا حضور میں نے آپ سے کرز لیا ہے جو کہ بہت سارا کرز ہے دس ہزار دیرہم ہے دیرہم ہوا کرتے تھے دس ہزار دیرہم کا کرز لیا ہے مدت گزر گئی وہ کافی عرصہ ہو گیا میں ادا نہیں کر پایا اسی خوف کی وجہ سے شرم کی وجہ سے میں آپ سے چھپ رہا تھا آپ نے فرمایا ہیدھر آو آپ نے فرمایا میں نے وہ تیرا سارا کرز جو تھا جو میں نے لینا تھا تجھ پر تھا وہ سارا ماف کر دیا سبحانہ اور فرمایا وہ جو تیرے دل میں خوف آیا میری وجہ سے میرے کرز کی وجہ سے تم اللہ کے لئے مجھے وہ ماف کرتا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ دیکھیں اخلاق یہ صحابہ کرام علیہ مردوان کی زندگی ہو ان میں رحم اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے رحمہ بینہم یہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں تو یہ رحم دلی یہ محبت یہ شفقت یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوضہ کوسر سے پھوٹنے والی وہ لہ رہے ہیں جو صحابہ کرام علیہ مردوان حاصل کر رہے ہیں اور آپ کی امت کے علاماء نیک لوگ بزرگوں کی زندگی میں اس کا اثر پایا جا رہا ہے اور اس کا اثر جو اپنے اندر لیتا ہے اس کی برکتوں کو پاتا ہے اور یہ دیکھئے کہ ہمارے معاشر صالحین صالح اس لیے ہیں کہ وہ ان باپوں پر عمل کرنے والے ہیں اور خالق بھئی یہ بات دیکھیں آپس کے جو معاملات ہوتے ہیں زندگی یہ کرز کا معاملہ ہے کرز سے ہٹ کے بھی آپ دیکھیں اپنی معاملات زندگی میں جیسے میاں بیوی کا معاملہ ہے اب ہوتا یہ ہے کہ آج کل کی خواتین کو یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا منتر مل جائے کوئی ایسا جادو کوئی ایسی چیز مل جائے کہ جو وہ پڑھیں کہ مرد جو ہے وہ بس نرم رہے میرے ساتھ اور کہیں سے کوئی تغیز مل جائے کچھ ایسا وظیفہ مل جائے آپس میں محبت گھرے لوں زندگی میں اللہ اکبر آپ دیکھئے میں یہاں پر عرض کروں کہ بعض خواہشیں وہ ہیں کہ شہر کی دیوار ہیں جن کا پتہ دیتی بارال میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ ایک معاشرے کی بہت سی معاملات گھروں کا یہ معاملہ ہے تو اب یہ کہ گھر کے معاملات ہوتے ہیں وہ گھر والا ہی بہتر جانتا ہے تو اپنی زندگی کے معاملات کوئی بتاتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ میری زندگی کے معاملات ہیں بہت سے نمائنگی بھی ہوتی ہے اب بات یہ ہے کہ یہ جو گھر ہے گھر کا معاشرہ ہے میاں بیوی کے معاملات ہیں اس کے اندر بھی نرمی چاہیے اب ہونا یہ چاہیے ایک شخص تھا ایک عامل تھا اس کے پاس ایک عورت گئی اور اس کو کہنے لگی کہ میرا شہر جائے میرے ساتھ محبت نرمی کے ساتھ رہے کچھ دیں اس نے کہا جی میں دوں گا اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم شیر کے گردن کے بال لے آؤ اس نے کہا اتنا مشکل معاملہ اس کے اوپر میں کچھ پڑھے گئے دوں گا پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا اچھا اس نے کہا چلے میں لے آؤں گی یہ سب معاملہ ہیں یہ بھی لے آسکتی ہے ٹھیک لے آؤں گی اب وہ روزانہ کچھ نہ کچھ گوش لیتی اور جا کر کے وہ شیر کو ڈالتی اور شیر کو ڈالتے 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 شیر اس سے معنوس ہو گیا اس نے شیر پر ہاتھ پھرنا شروع کیا اور ایک بار شیر سو رہا تھا اس کو ڈالا اس کے وہ اس نے موقع پا کر بال توڑ لیے اس عامل کے پاس لے آئی کہنا لگی کہ میں بال لے آئی ہوں جو ہے شیر لے آئی لاؤ پر وہ عمل بتاؤ مجھے ٹھیک ہے اس نے کہا سمجھایا بڑے سنری الفاظ ہے یہ سمجھانے کے لئے کسی نے بات اس نے کہا دیکھو تم جو جنگل کا شیر ہے خونخار ہے چیر پھاڑ کرنے والا جانور ہے تم محبت اور شفقت کے ساتھ اس کو بھی اپنے تابع کر لیا وہ تو اشرف المخلوقات ہے جو تیرے گھر میں ہے وہ انسان ہے اس کے ساتھ بھی تم محبت اور نرمی والا برتاؤ کرو گی تو وہ بھی تمہارے ساتھ محبت کے ساتھ رہے گا تو تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی ادھر سے بھی کچھ زیادتی ہوتی ہے ادھر سے بھی ہوتی ہے یوں گھر جو ہے اور یہ یاد رکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی گھر سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے جب کسی گھر والوں سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے یہ گھر میں لڑنے جگڑنے والے توجہ کریں اس حدیث پاک پر جب کسی گھر سے گھر والوں پر بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان میں آپس میں محبت اور نرمی ڈال دیتا ہے سبحان اللہ ہمیں چاہیے دیکھیں ہمارے اندر محبت اور نرمی ہے کے نہیں ہے اگر نہیں ہے تو اس کو پیدا کریں تو انشاءاللہ گھرے لو معاملات ہوں گے وہ بھی اچھے ہوں گے باہر کے معاملات ہوں گے وہ بھی اچھے ہوں گے مدنشنل کے ناظرین ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نرمی پیدا کریں نرمی کریں نرم ہو جائیں سب کچھ ہو جائے نرمی کیسے پیدا ہوگی کس طرح سے انسان اپنی طبیعت میں نرمی کو شامل کر سکتا ہے کہا جاتا ہے کہ دل جو ہے یہ تمام آزا کا بادشاہ ہے یہ نرم ہو گیا تو سب سیٹ ہو جائے گا زبان پر نرمی آئے گی انسان کی نگاہیں نرم ہو جائیں گی پھر وہ تیز نظروں سے دیکھنے والا نہیں ہوگا نبی پاک علیہ السلام نے دل کو یوں ارشاد فرمایا کہ جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے یہ صحیح ہو گیا تو سب صحیح ہو جائے گا اور جب یہ خراب ہو گیا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ تو پھر پورا جسم خراب ہو جائے گا روایتوں میں یہاں تک مضمون بیان کیا گیا کہ اس کو درست کرنے والا کامیاب ہے میں نے گزشتہ جنوبی آیت کریمہ پیش کی تھی اللہ کبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو کامیاب ہوگا سرخرو ہوگا وہ ہوگا جو اللہ کے حضور قلب سلیم لے کر حاضر ہوا اچھا سلامتی والا دل لے کر حاضر ہوا اگر یہ مل جاتا ہے تو بے شمار بھلائیاں انشاءاللہ مل جائیں گے اب دل کیسے نرم ہو یہ ایک سوال بہرحال باقی رہا میں چاہوں گا لگے آتوں اصلاح سب سے اس پر مدنی پھول لے کر پھر آپ کی کالز کی طرف جائیں اصلاح جی دل کیسے نرم دل نرم کیسے ہو اس میں سے سب سے پہلی بات جو ہمارے عبدرگن دین نے ہمیں سمجھائی کہ موت کی یاد دلوں کو نرم کرتی کچھ دن کے لئے تو آیا ہے دنیا میں ذرا چین سکون سے گزار لے پھر یہاں سے چلے ہی جانا ہے مسئلہ ہوئی ہے کہ موت کی یاد جب انسان کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے ذہن میں اگر موت کا تصور ہو کہ میں کسی بھی ٹائم دنیا سے جا سکتا ہوں اس کی مثال یوں لے لیں کہ حالانکہ وقت تو جب آنا ہے تب ہی انسان نے جانا ہے بعض امراض میں ڈاکٹر یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ماہ ہے تین ماہ ہیں یا چند دن ہیں جو آپ کی حالت ہے اس کے مطابق اب آپ اس سے زیادہ نہیں چل سکیں گے تو وہ شخص کوشش کرتا ہے کہ اس دوران اس سے جو بھی کوئی بات کرے گا وہ نرمی کے ساتھ بات کرے گا بڑی شرافت اور بڑی سادگی کے ساتھ اور بہت وہ پولائٹنیس کے ساتھ بڑی اخلاق والی گفتگو کے ساتھ اس سے بات کرے گا تو اگر موت کی یاد ہمارے دلوں میں ہوگی نا ہمارا دل نرم ہو جائے گا کیا بات پھر ہم جب کسی پر ہمیں غصہ بھی آئے گا کسی سے سخت بات کرنے کو جی بھی چاہے گا تو ایک وہ شخص جس کو پھانسی کی سزا کا حکم سنایا جا چکا ہو آپ سروے کروائیں یا کسی سروے کو پڑھ لیں کہ اس موت کے قیدی کا جس کا بلیک وارنٹ ہو گیا ہوتا ہے اور وہ اس کے لئے خاص سیل ہوتا ہے ڈیت سیل اس میں ہوتا ہے تو وہاں پر اول تو اس کے ساتھ کوئی ملنے جلنے والا نہیں ہوتا لیکن جو کوئی وہاں پر کھانا دینے جاتا ہے یا کوئی اور جاتا ہے افسر وغیرہ دیکھنے اس کو تو اس کے ساتھ بڑی ہی نرمی کے ساتھ بات کرے گا وہ سختی کے ساتھ بات نہیں کرے گا اس کو پتہ ہے کہ میں نے دنیا سے چلے جانا ہے اسی طرح جو سزائے موت کا جو جب سمجھا کہ اب میں مہمان ہوں ہاں سزائے موت کا جو قیدی ہوتا ہے اس کی جو آخری ملاقات کروائے جاتی گھار والوں سے وہ خواہ کسی کے ساتھ زندگی میں کیسا ہی سخت رویہ رکھتا ہو اس وقت وہ ہر ایک کے ساتھ نرم رویہ رکھتا ہے ان سے اپنی مغفرت کی دعا کی درخواست کرتا ہے یا اس طرح اور یہ اصل چیز ہے کہ موت کی یاد دلوں کو نرم تو بہرہ ضرور کرتی ہے کہ جب ہمارا جی چاہے گا کہ ہم ٹریفک میں فسے ہوئے ہیں اور ہمیں کسی گاڑی والے پر غصہ ہے اور ہم نے دروازہ کھولا اور نکلے اس کو سنانے کے لئے لیکن موت کی یاد ہمارے دل میں اگر موجود ہے تو ہمیں یہ پتا ہوگا کہ ہم انکریم مرنے والے ہیں پھر یہ جو انسان خود درہ سہما ہو نا وہ کسی اور کو دراتا نہیں ہے یہ نفسیاتی بات ہے خود وہ جب موت کی وجہ سے درہ سہما ہوگا کہ میں کسی ایک دنیا سے جا سکتا ہوں تو وہ ہر وقت اس کے غالب جو ذہن کے اوپر رہے گا وہ موت کا تصور رہے گا اب اس کے سامنے جو کوئی بات کرے گا یا وہ جس سے بات کرے گا وہ نرمی کے ساتھ ہی بات کرے گا تو آپ نے وہ جو سوال پوچھتے ہیں کہ دل کو نرم کرنے کا طریقہ ایک تو یہ موت کی یاد اس کے علاوہ روایات ایسی ہیں جن کی فضائل آئے ہیں کہ نرمی دل کے یہ فوائد ہیں پھر آپ دنیا میں دیکھیں کہ دنیا میں ہم ایک کام کرتے ہیں ہم مسکراتے ہیں مسکراہت یہ ہمارے ایک تیار میں ہے اس کو یعنی فنی زبان میں افعال مباشرہ کہا جاتا ہے تو یہ ہم مسکرائے اس کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے کہ دوسرا فعل وہ ہے سامنے والے کا مسکرانہ تو یہ ہمارے ایک تیار میں ہے کہ ہم مسکرائیں وہ جو سامنے والا مسکرائے اس کو متولہ دے کہتے ہیں پنی طور پر یہ ہمارے جو ایک تیار میں مباشرہ کہ جس کو ہم نے پہلے کیا جو ایکٹ ہم نے پہلے کیا یہ تو کرے نا یار اس کے جواب میں انشاءاللہ آپ کو نرمی ہی ملے گی تو جب آپ گھر کے اندر آپ کا جی چاہے کہ کوئی خلافے مزاج کام ہوا اور آپ بھڑکنے لگے آپ تھوڑی دیر کیلئے آپ رکھیں اور اپنے روئیے پہ غور کریں کہ یار اگر میں یہ کروں تو یہ ریزلٹ آئے گا اور یہ تو میں کرتا چلا آیا ہوں تو یہ تو نارمل پریکٹس ہو جائے گی اگر میں اس کی جگہ یہ روئیہ اکتیار کروں تو سامنے والے پہ دیکھیں کیا اثر پڑتا ہے اور دوسرا یہ اللہ کی رضا کیلئے کرنا ہے اب سامنے والا آپ کیلئے ڈانٹ پھٹگار کا عادی ہو چکے لیکن وہاں پر اگر آپ نرمی کے ساتھ بات کریں گے تو وہ تو سمجھنے بلکل ہی آپ پر فیدہ ہو جائے گا کسی ماہر نفسیات سے پوچھا میں گھر جاتا ہوں یہ سکون نہیں ملتا کاروں کے چیرے کھچے ہوئے ہوتے ہیں اس نے کہا آپ جب گھر جاتے ہو کیا کرتے دروازہ کھلتا دروازہ کھلتا میں سیدھا اندر جا کے بیگ بیگ رکھا اور کپلے چینج کی اور ریسٹ کرتا ہوں بس کچھ بھی نہیں اس نے کہا کہ آپ آج ایک کام کرنا گھر جاتے دروازہ کھولتا مسکرانا اب جب وہ گھر پہنچا تو دروازہ بجایا تو گھسنے لگا تو اس کو یاد آئی بات وہ سیکالوجسٹ کی اس نے مسکرائیا سامنے اس کی بی بی تھی جس نے دروازہ کھولا اب وہ مسکرائیا لیو مسکرانے کے بعد میں نے کہا ایکٹ کیا اس کا ریزلٹ کیا آیا ہر ایکشن کا ایک رییکشن ہوتا ہے یہ ہی وہ متولدہ اور مباشرہ آپ کو سمجھا رہا تھا فنی طور پر باتیں ہمارے علماء بہت پہلے کر گئے اب یہ مسکرائیا وہ بی 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 ایسی خوش ہوئی اور حیران بھی ہوئی کہ آج مسکرائے ہیں بالحضرات مسکراتے ہیں تو سوال ہوتا ہے آج سورج کی در سے نکلے ہوئے اللہ اکبر تو بی بی کو یہ ہوا حیرانی بھی ہوئی خوشی ہوئی وہ خوشی کو سمجھنے کے سنبھال نہیں سکتی اتنی زیادہ خوشی آئی کہ وہ گر گئی ایک دم پھر اس کو اٹھایا گیا اس نے کہا کہ میں تو حیران تھی کہ آج یہ مسکرائے ہیں تو وہ مسکرائی ہے تاکہ لوگ مسکرائیں لوگ مسکرائیں گے تو آپ کو بھی لطفہ آئے تو گھر کے اندر اگر اپنے محول بنانے کسی طرح کبھی آپ کسی ادارے میں پھر جنر لائن وغیرہ جنرہ رش لگا ہوا ہے وہاں آپ کو پتا ہے ہر بندہ ایک خاص انداز میں بات کرتا ہے آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا آپ نے یہ نظام رکھا ہے وہ ہے جو کوئی ملے گا نا وہ بھلے بیچارہ سوی پر اس کا کوئی عمل دخل نہیں اس کام کے میں رکھو گا اس کو بھی پکڑ کے شروع ہو جائیں گے کہ یہ تمہارے دفتر کا نظام ہے یہ ہے وہ اتنی دیر سے آئے ہوئے ہیں وہ جناب فارغ ہے یہ ہے وہ ہے وہ بیچارہ ہاں جوڑتا رہ جاتا ہے جناب میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے آپ بھی تو اسی دفتر میں کام کرتے ہو نا اس کو بھی چیف یعنی اس کو ہیڈ آف دپارٹمنٹ بنا کے گفتو کو کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ یہ لہجہ چھوڑے صحیح تھوڑا سا ڈیفرنٹ کریں ٹھیک ہے جو متعلقہ کو یہ فرد ہے اس سے بھی سوٹا پولائٹنس نرمی کے ساتھ کہ یار کافی ٹائم ہو گیا اس کا راستہ کیا حل کیا کب یہ ہو جائے گا کام وہ یقین مانیں وہ اوروں کا حل ہو نہ ہو وہ آپ کا مسئلہ ضرور حل کرے گا یار یہ بندہ اس کو بات کرنی آتی ہے ریلیبل بندے سے سینسبل طریقے سے بات کریں گے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اچھے طریقے اور اچھے انداز مدری چنل کے ناظرین کو بھی یقین سیکھنا چاہیے یہاں ایک اور بات چھوٹی سی میں عرض کرنا چاہوں گا دیکھیں ہمارے سامنے مختلف لوگ آتے جاتے ہیں ملتے ملاتے ہیں بچوں سے میں اس کی مثال دون تو زیادہ آسان ہو جائے گا ہمارے گھر میں اگر بچے ہیں تو ان کے مختلف انداز ہوتے ہیں کوئی بہت شرارتی ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز پسند ہوتی ہے اور آپ ان کا نام رکھ دیتے ہیں کہ یہ مطلب گھر کے بچے کا نام لیں تو اس کی ایک خوبی یا ایک صلاحیت جو بالکل دومینیٹیڈ ہے اس میں آپ کے ذہن میں فوراں آ جائے گی اپنے آپ کے بارے میں بھی یہ سوچ لیں کہ میری کون سی صلاحیت دومینیٹیڈ ہے میرا بھی کسی نے نام رکھا ہوگا میرے پیٹ پھرنے کے بعد بھی لوگ مجھے کسی خیال سے یاد کرتے ہوں گے وہ وہ جو ایسے ملتا ہے وہ جو ایسے ملاقات کرتا ہے کھڑوچ ہے نکچڑا ہے ہاں جی ساری رسکی باتیں ہیں تو اب یہ سوچیں تو صحیح کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ہم کسی کا نام رکھ رہے ہیں ہمارے لئے بھی نام رکھا جا رہا ہے ہم کسی کا نام نہیں رکھ رہے لیکن ہماری شخصیت کا ایک امپریشن تو بیارال ہے جو بندے پر پڑھ رہا ہے تو اس کو دیکھ لیجئے انشاءاللہ سیکھنے کی طرف آئیں گے ذہن بنائیں گے کہ مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے تو ہم سیکھتے چلے جائیں گے اور جب یہ ہوگا کہ میں ہوں اور میرے سامنے کوئی کچھ نہیں ہے تو پھر بندہ کچھ سیکھ نہیں پائے گا میسیڈز آپ کے شامل کرتا ہوں سلسلے میں بہت سارے جواب آ رہے ہیں اچھا جی سوال یہ ہے سوال نہیں بات یہ ہے کہ خالد چاچو انس تاری کو بروریم میں کب بلائیں گے اچھا جی اللہ برکت دے انشاءاللہ بھائی مختلف اسلامی بھائیوں کے سلسلے میں آنے کے مختلف پروسس ہوتے ہیں مبلغین سر آپ کے کے لیے الگ ٹیم ہے بہرحال آپ کے جو پیغامات موصول ہوتے ہیں ہم انہیں نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں مشورہ بھی ہوتا ہے ڈسکس بھی ہوتی ہے جو ممکن بات ہوتی ہے اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے فرمایشیں پڑھ لیتا ہوں میرا نام محمد عمران ہے مجھے امیر اللہ سنت کا یہ کلام سنا دیں یا مصطفیٰ عطا ہو پھر ازن حاضری کا اچھا جی وکار بھائی کی آواز میں کلام سنا دیں اشری میں خودکورے دیکھوں گا انشاءاللہ جب وکار بھی تشریف فرما ہوں گے تو ان کی آواز میں سنیں گے یا کبھی ریکارڈڈ یا اسٹوڈیو بیسٹ کلام شامل کیا تو ہو سکے گا زیشان بھائی ہیں زیشان حیدر بھائی علی پور سے اور اشفاق بھائی کا کلام سننے کی فرمایش ہے ماشاءاللہ اللہ کریم آپ کو برکت دیں پھر یہی میسیج ہے کہ انیس بھائی کو کب بلائیں گے اور کرنے والے کوئی اور ہیں اچھا جی پھول نگر سے میسیج ہے اور میسیج میں لکھا ہے سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی اس کلام کی فرمایش ہے کہوٹا راول پنڈی سے میسیج ہے عبدالعبی بھائی یہ کلام کی فرمایش ہے ماشاءاللہ اللہ کریم برکت دیں عمر بھائی سے عرض ہے یہ والی نات سنا دیں اے ختم رسول مکی اللہ برکت دیں بنت احمد التاریہ ناروال آج کا موضوع زبردہ جزاک اللہ بہت شکریہ بہت کچھ سیکھنے کو ملڈا جزاک اللہ بہت شکریہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھو کریں سب کی کھائیں کیوں اس کا بھی میسیج ہے اچھا جی یہ کلام سنا دیں پلیز اے ختم رسول ٹھیک ہے عمر بھائی ماشاءاللہ موجود ہیں آپ کی فرمایشیں عمر بھائی کی طرف بڑھاتے ہیں عمر بھائی کچھ کلام سنا ہے صلو الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد یا مصطفہ عطاہو پھر ازن حاضرکا یا مصطفہ عطاہو پھر ازن حاضرکا کرلوں نظارات میں آپ کی گلی کرلوں نظارات میں آپ کی گلی کرلوں مصطفہ عطاہو ایک بار ایک بار دکھا دو رمضان میں مدینہ ایک بار ایک بار دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو بے شک بنا لو مدینہ مدینہ بے شک بنا لو مدینہ 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 محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے محبوب خدا کا کوئی نہیں ہے محبوب خدا کا کوئی نہیں ہے آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرسار کے جیسا کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے خد میرو سل خد میرو سل محمد سے پاک سرکار سے اچھا کوئی نہیں اور دل کس کو دکھائے چین کے غور دل کس کو دکھائے چین کے غور دل کس کو دکھائے چین کے غور اسیاں کا مدعوہ کون کرے اے رحمت اے رحمت عالم اے رحمت عالم تیرے سیوہ تکھیوں کا مسیح کوئی نہیں دنکھیوں کا مسیحہ کوئی نہیں کوئی نہیں ایک ختم رسول مک کی مدنی ایک ختم رسول ایک ختم رسول مک کی مدنی کو نین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کریم برکتہ اتا فرمائے اور نبی پاک علیہ السلام کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے مدنی چینل کے ناظرین سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج جو کچھ سنا سیکھا اسے یاد رکھنے کی توفیق دے عمل میں لانے کی سعادت دے جو باتیں دوسروں تک پہنچانے کی ہیں وہ ہم پہنچاتے بھی رہیں دیئے سے دیئے کو جلاتے رہیں گے تو انشاءاللہ معاشرہ روشن ہوتا چلا جائے گا سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ علیہ الا انتا استغفرکا و اتبو علیہ صلات و صلات یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلات صلات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے تو جانا کے راج والے عرش کی مراج والے حاسیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلات اللہ علیکہ ۔ خُلے آنکھ سلے علا کہتے کہتے خُلے آنکھ سلے علا کہتے کہتے موسیقی